میرے تمات کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے ماجی یہ میرے چھوٹی سی پیاری سی بہن آشی لیکن زبان کی بڑی تیز ہے بھائی اپنی بہنوں کا عصرہ تعرف کراتے ہیں دیکھیں نا ماجی کوئی بات نہیں رہتا تمہارا بھائی بھی زبان کا بڑا تیز ہے بلکل صحیح ہے ماجی اور ماجی یہ میرا پیارا دوست جو سلطان بھی ہے شاہ بھی ہے اور سب کچھ ہے یہ ہے شاہ سوار کے نانا اور میرے بڑے دوست ہی ہے نانا جانا باقی رہ گئی ماجی تو آج کے بعد آشی اور سلطان شاہ دونوں کی ماجی اتنا بڑا ایسا بخشہ ہے تو مجھے بھی بیٹا ہونے کا ہے سب کچھ آج سے آپ میری بھائی ماجید آج کے بعد آپ کا ایک نہیں دو بیٹے ہیں ہاں میری دو بیٹے ہیں لو نے بیٹا شاہ سوار تم دونوں کی باہت کو ہر فکت کرتا ہے اچھا کہ یہ جو آ جاتا ہے ماجید اب تو یہ دونوں بغیر دعوت کے بھی آیا کریں گے کیوں نہیں بیٹا یہ گھر ان دونوں کا ہی تو ہے مجھے کہاں جا رہی ہیں فیز ہوا ہے فیزو اب کیا کیا جائے اس نے کہے کہ واپس چل جائے ہمارے گھر مہمان ہے نمناسب سی بات ہے روشنالا بابا ابھی تک تو میں اپنے بیٹے کے لیے مردہ ہوں فیزو سے کیسے ملوں فیزو کا کچھ پتہ چلا غلاب دین نہیں سرکار ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا کیوں آخر عمر میں جھوٹ بول رہے ہو میری غیر موجودگی میں وہ پرانی حویلی آیا تھا آیا تھا سرکار کس لیے کیا کہہ رہا تھا وہ سرکار پھر محمد کے بارے میں پوچھ رہا تھا اسے روشنالا کی رہائی کے متعلق معلوم ہے نہیں سرکار ہاں ہاں سرکار اب سمجھا کہ وہ اسی چکر میں ادھر ادھر پھر رہا ہے بات مبا پیزو خان کو کیا ہوا فیضو خان کو خانوک ایکسرنٹ ہوگی وہ ہوسپرین میں ہے بچ تو گیا ہے نا بات نہیں خان مبا گلاب دین جی سرکار گلاورسکو فورنگریم کالی ہاں چل جی ہوسپرین سرکار شکر ہے کہ میمان خیریت سے چلے گئی مجھے کچھ باتیں شک میں ڈال رہی بابا آپ تو ہر کسی پہ شک کرتے ہیں وہ کشاسوار کا دوست تھے چند دنوں کی نئی نویلی دولن کو خود ہمارے گھر لے کے آیا مانتا ہوں لڑکا برا نہیں ہے مگر وہ فیض آباد کے اس گھر میں کیوں رہتا ہے بابا بیس سال بیٹھ گئے خدا جانے اس گھر میں کتنے ہی قرائے دار بتلے ہوں گے آخر نواب صاحب کو اپنا ذاتی مکان قرائے پر دینے کی کیا ضرورت ہے نواب صاحب کو خود کیا ضرورت ہے بابا ان کی کارندے اور نوکر ان قرائے سے اپنی ضرورتی پوری کرتے ہیں آہا یہ ہو سکتا ہے لیکن پتہ نہیں دل کو تسلیلی ہے بابا سلطان شاہ کے بارے میں شاہ سوار سے کچھ مت گئے نا وہ دونے ایک دوسری کو بہت چاہتے ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسری کے بغیر بلکل نامکمل ہیں بہت بہت ماجی بہت خوب بڑا چاند آنا لگایا آپ نے ویسے نانا جان آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سلطان شاہ کے بارے میں اپنے ذرین خیالات کے اظہار کریں بیٹا میری دعا ہے کہ اللہ تم دونوں کو کبھی جدا نہ کرے لیجے جی اب میں آپ کو اپنے نئے پروگرام کے بارے میں آگا کروں میں سلطان شاہ اور آشی بھابی کو سوات لے کے جا رہا ہوں ارے ارے اسے ہنیمون کہا جاتا ہے بڑے لوگ تو جاتے ہیں نا اکثر لندن، امریکہ اور پیریس لیکن ہم لوگ چھوٹے سوٹسر لینڈ جائیں گے بھئی ہم لوگ بڑے نہ صحیح لیکن بڑی سوچ تو رکھتے ہیں نا جیتے رہے جیتے رہے بس بیٹا کانیات اور نہیں کھا سکتا کیوں نہیں کھا سکتا بڑا اور کھا یہ پیز بعد میں کھا لیں گے رکھ دو در لیکھ لیٹر 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 بڑا دکٹر کی کہہ رہت ہے کوئی خاص نہیں بڑا فیضو لالا گھر پک تک چل گی تمہارا فیضو لالا ویسے بھی گھر سے باہر خوش رہتا ہے اب یہاں چند دن آرام کرے ویسے کاننا ماں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی آپ کچھے کا کیا کہہ رہتے ہیں کاننا تمہارے نواب نام کی گاڑی آج کل کچھے راستوں پر دون رہی ہے اسے مٹی کی خوشبو اچھی لگتی ہے ویسے بھی کچھ لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کی گاڑی کے پیچھے بچے ننگے پاؤں خاکڑا کے دول رہے ہم نہیں نہیں خام بابا مان میں ایسا سوچ پہ نہیں سکتا فیضو یہی تو تم میں خرابی ہے تم کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر نہیں کرتے اب بیٹا تمہارے لیے موقع ہے تم یہاں آرام میں کرو اور سوچو بھی کہنا تو بیٹا تم اور سارا بیٹا آ گھر چلیں جی خیزو میرے بچے ہم پہر جا رہے ہیں تم آ رہاں اچھا کھگو لانا میں صبح پھی رہا ہوں شنان بابا کا خوانہ اچھا کھان ماما رات کو تربیٹی نہ مد بھولے گا ٹھیک ہے اور آرام سے وقت سو جائے گا اللہ حافظ اللہ حافظ شنان بیٹا خان بابا کی باتوں کا برا مت مانو کی طبیعتی ایسی ہے مجھے لفظوں کے حیر بھیر میں بطل جائے بابا یہ رشتے میرے لئے کوئی حسیت کوئی احمید نہیں رکھتے شنان شنان بیٹا ایسی باتیں مت کرو دکھ ہوتا ہے مجھے بابا میں بچہ ہوں نہیں سمجھتا سب سمجھتا ہوں میں بابا خان بابا دنس کے جتنے دین آت پر چلا رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے زخموں پر نمک چلک رہے ہوں پیزو کا ایکسڈنٹ جہاں ہوا ہے یہ کون سا علاقہ ہے تیر محمد نواب صاحب شہر سے باہر لیبر کا رونی ہاں یاد آیا نواب صاحب میں نے نواب قلقوں پہلی بات اسی کا رونی میں دیکھا تھا تمہیں یاد مولی مجھے بالکل یاد ہے تم کی سوچ میں پڑ گئے گھڑا دی ہاں ہاں سرکار مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تمہیں کیا بتا سب یہ میرا بے حقہ کے لئے نہیں تم دونوں کا وہاں جانا مناسب نہیں یہ کام گلاب دین کرے گا اور باقی کا کام بھی محمد تم کر لے گا یہ حقہ نواب صاحب تم نے سن لیا گلاب دین جی سرکار یہ محمد چیدو محمد چیدو محمد صاحب گلاب دین آپ دین کی آنے تک تم یہیں ٹھائر ہو جیسے ہی اطلاع ملے اپنا کام شروع کرتے جو حکم نواب صاحب مزاوا داست دونوں بہت اچھے پوچ بنے آپ اپنے پروپیشن کی نظر سے نہیں بلکہ میری نظر سے دیکھیں آپ دونوں کا پروپیشن ایک ایسے کندر سر مگر یہ تصاویر ذاتی نو یہ کی ہیں اور جب یہ نواب شاپور مدخان تک پہنچیں گی تو بہت بڑا تماکہ ہو جا ہا 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 زبا ہاست ایٹھ دھماکے کی طرح سکندر مہراب اسے سلسلے کی ایک گڑی ہے تمہیں اسے جس لڑکے کو دیکھا تھا وہ نواب صاحب کا نواسہ ہے نواب شناس اے متخان ایسی پھر تو ہم ایک تیر سے دو شکار کر سکتے ہیں ان تسابی سے ہم نواب صاحب سے صدا باز بھی کر سکتے ہیں ہم سر موسیقی 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 محسن اپنا نام نہیں بتایا کرتے ناظر آپ کے ایک دو راج ہیں میرے پاس پھر میں ایک بتا دیتا ہوں ذرا راج سے سنی گا ناظر وہ آپ کا نواز سے اکشانہ تم نے کہا اور میں نے سن لیا شنارا کے کندے خون نے آخر اپنا رنگ دکھائی دیا باپ کونے کے دھیر سے غلاظت اٹھا لیا تھا بیٹا فلمی ہیروین میری حویلی میں لانا چاہتا گندے گوشت کا شوربہ بھی گندہ ہی ہوتا ہے جتنی جلدی ہو سکے غلاظت کا یہ دھیر میری حویلی سے پاک دیں گو میں کچھ سننا نہیں چاہتا بات کو دانا چاہتا ہے ہاں کائنات مجھے آج پتا چلے کہ تمہاری مامو کا ایکسیڈنٹ میں کونسے قبرے میں سے لو نہیں نہیں اب ان سے نہیں ہو سکتے کیوں وہ آرام فرما رہے ہیں انہیں ابھی ابھی آرام آیا ہے کیسے تمہاری مرضی نہیں سکتے نہیں سکتے موسیقی آج مجھے کافی عرصے کے بعد اپنا چھوٹا بھائی نواب بخت آرامت خانی آدھا رہا ہے بھائی اپنے ہو منہ نے محسوس کیا جب بیس کمنہ میں آتے ہیں اب وہاں زیادہ پریشاں میلا آتے ہیں آہ یہ پت میرے پچھلے ہوئے رشتے ہیں ہر ایک ایک مازی کی یاد دلاتا ہے خانجان خانجان میں نے نواب صاحب کے نوکر گلاب دین کو یہاں سے گزر سے دیکھا ہے تم درنے کی کیا ضرورت ہے ماما نہ میرے پاؤں میں گنگرو ہے اور نہ میرے تماشبین خانم مجھے تو خورس آنے لگا ہے کہیں خدا نہ خاصا نواب صاحب پھر ہمیں نواب کیا خوبیات دلایا کہاں ہم اور کہاں نواب شاپور احمد خان خانم جان تم نواب شاپور احمد خان کے سینے پر پاؤں رکھ کر آئی ہو خدا اگر ہمیں نواب بختیار احمد خان عزیز نہ ہوتا تو ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیتے رحم علی جا رحم علی جا ہم آپ کے غلام ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر علی جا بول خانم جان تمہیں چھوٹے نواب سے کتنی محبت ہے محبت کی حدیں نہیں ہوتی میرے آنکھا بازاری باتیں مت کرو جہاں پیروں میں گھگروں کی زنجیل ہو دبلے کی تھاپ پر بدن ناچتا ہو جہاں حسن کے خریدار گنے جاتے ہو وہاں محبتیں صرف ایک راپ کیلئے پکتی ہیں ایک راپ کیلئے باتیں نواب صاحب اگر آپ میری محبت کے امتحان لینا چاہتے ہیں تو ہمیں حاضر ہوں ہاں نواب صاحب آج نہ میرے پاؤں میں گھنگروں ہیں نہ تبلے کی تھاپ نہ خریدار اور نہ مہبکا ہو معلوم لے میری محبت کے امتحان نواب صاحب آپ حکم تو کریں فرمجان تمہیں آج ابھی اور اسی وقت شادی کرنا ہوگی ہماری اجازت سے لیکن تمہاری شادی چھوٹے نواب سے نہیں ہوگی ہمارے خاص ملازم سے ہوگی اگر تم نے انکار کیا تو چھوٹے نواب کی موت کی ذمہ داری تم پر ہوگی دینگی نواب صاحب چھوٹے نواب صاحب کی زندگی چاہیے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ملتین جی سرکار جا تیاری کروں اچھا سرکار ماما سندگی اوزر گئی اپنی محبت قربان کر ڈالی سب کچھ ہار گئی لیکن انا کی جنگ جیت گئی محراب اسی انا کی نشانی ہے محراب اپنی محراب محراب صاحب محراب اپنی محراب محراب اپنی محراب جنگ برمی بابا ابھی بھی سوئے نہیں جناس میں ان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی تو تمہیں رخصت کون کر رہا ہے تم تو تیمارداری کرو گی اتنے بڑے لوگوں کی تیمارداری کرنا بھی احزاز سے کم نہیں ہے باقی باتیں باہر ہوں گی آو محراب اگر بابا کی ایکسنٹ نہ ہوتا ہے تو ہم تو تمہاری طرف آ رہے ہیں ہمارے بابا کیوں وہاں پہ غیر مطالقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے کیا ہاں نہیں لیکن وہ ہم بہانے کوئی نہیں چلیں گی بابا اسپتال سے فارغ ہو جائیں تو ہم نے تمہاری گھر ضرور آنے ہم جہاں رہتے ہیں شناس وہاں آپ کے بڑے آیا کرتے تھے اور اب ہم بڑے لوگوں کے تکلیفات پورے نہیں کر سکتے ہم تمہاری لئے تکلیف دے ہیں کیا آپ سے سے بڑے لوگ تو ہم جاتوں کے لئے ہمیشہ اعزاز رہے ہیں لیکن ہماری حالت آپ کے شایانے شان ہے میرے نزدیک سکیٹس کا میار وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی میرے لئے سب کچھ ہے فیضو خان نواف صاحب کو پتا لگ گیا ہے اسے شک ہے کہ نواف گل لیور کالونے میں رہتا ہے گلاب دل اسے اسے کس نے بتایا کسی میں نہیں کسی میں نہیں فیضو خان آپ غور کریں دیکھیں آپ کا ایکسیڈنٹ بھی اسی راستے پر ہوا اور پھر محمد نے بھی اسے پہلے نواف گل کو وہاں دیکھا تھا ارے دیکھو روشدارہ کی زندگی خطرے میں ہے تم کچھ کرو اسی لئے تو میں یہاں حاضر ہوا ہوں فرن نواف صاحب کا حکم تو یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا پتا معلوم کر کے پھر محمد کو بتاؤ ارے نہیں نہیں ہرکیس نہیں گلاب دل ایسے نہیں کرنا اچھا فیضو خان آپ ایسا کریں نواف گل کے گھر کا پتا مجھے دیں میں سنبھال لوں گا دیکھو گلاب دل لیور کالونی گلی نمبر دین اور کوارٹر نمبر چار اور ہاں انہیں یہ کہو کہ وہ جتنے جلدی ہو سکے وہ جگہ خالی کر دیں بس باقی کام میرا ہے اور ہاں دیکھو میرے ساتھ رابطہ رکھنا آپ برکل بے فکر رہے ہیں چلی جاؤ اللہ خوش رہو آباد رہو بچہ جی میرے بیٹی کو ڈیر ساری دعائیں دیں خدا کرے سارے جہاں کے خوشیہ اس کے قدموں میں ہیں سلطان شاہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا میں نے ایسی بہت دکھتی ہے آشی بہت خوش ہے بابا اللہ اے خدا میرے بچوں کو اپنی امان میں رکھ کانا ہو شیطان کمو بلند ہو اقبال میرے ملنگوں کا اللہ اللہ شہ سوار بیٹا ان دونوں کا بہت خیال رہے ہیں بابا آپ دعا کریں انجد دوٹائیں گے اللہ بابا جد سلطان شاہ بیٹا تم لوگ کہاں جا رہے ہیں سوا جا رہے ہیں بابا اور یہ گھر کی شاب یہاں اپنے پاس رکھیں بہتر ہو کہ آپ کوئی پہ رہے ہیں ٹھیک ہے جا رہے ہیں بابا اچھا جا رہے ہیں بابا بابا نواب گل استاز نواب گل استاز چانا نہیں مجھے میں گلاب دین ہوں فیضو خان نے بھیجا ہے مجھے اب کیا چاہتا ہے فیضو اسے کہ دو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے نواب گل استاز میری بات تو سنے اور فیضو خان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے شدید زخنی ہے وہ یا اللہ خیر اب کل سائے بچ گیا ہے الحمدللہ نواب گل استاز دوسری بات یہ ہے کہ نواب صاحب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر مامد یہاں تک آ پہنچا ہے ہاں میں نے بھی اسے ایک دن یہاں دیکھا تھا فیضو خان نے کہا ہے کہ آپ فوراں یہ گھر چھوڑ دیں اچھا تم چلو نا میرے ساتھ گھر وہاں آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آؤ موسیقی 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 واہ ایسا ٹور تم لوگوں کی وجہ سے دیکھنا نصیب ہو ہے آہا یہاں نہ شہر کا شور اور نہ آلودہ فضا واہ 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 بات سننا بیٹا ایک منٹ شہ سوار ہاں ہاں بچے کے ساتھ ایری تسلیب آنا شہ سوار بھائی چاہیے ایس منٹ آجا 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 ایک منٹ ٹھیک ہے دے آجا یار جی یہ کیسے چرے بنایا ہوئے ہیں تو ذرا ہسو یار سمائل پلیز آجا 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 دیکھو تو بابی کتن خوبصورت لگ رہی ہی بابی آپ چیکنڈ ذرا ایدر آئیے ہاں یہاں کھڑی ہو جی میں آپ کی ایک تصویر بنایا ہاں کیوں نہیں بکل اوہ یار تم کہاں سے آگے اچھے چلو ٹھیک ہے ہاں اوکے ریڈی اچھا اب جلدی سے کام کرو میری تصویر بنایا کس کے ساتھ بھابی کے ساتھ اور کس کے ساتھ بھابی کے ساتھ اچھے ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہے ریڈی اچھے ہم سمائل آپ سے کہہ رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں ریڈی یہو کھنکی ہو اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا بہادر تامات ملا ہے تمہیں مبارک ہو زمان افسوسو یہاں ہے نئی غفو میں کہا ہے سلطان شاہ سلطان شاہ کہاں ہے پھلو اگر وہ یہاں بہتا غفو ہے تو تم لوگ اس طرح آتے ہیں تم نے مجھ سے دھوکا کیا ہے زمان تم نے مجھ سے دھوکا کیا ہے آشی کے پدلے حقم تم نے مجھ سے بٹھو ری یہ سلطان شاہ کاما سے آجا بیچ میں تکتے ری تیخنے ہاں تو پہتے ملیس موسیقی 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 کیا ہوا ہے؟ میرا تو بھی کیا تکلیف ہے؟ دونوں میں ہوتا کیا؟ ماما میں کیا بتاؤ؟ میرا جب تم راتی ہو تو مجھے تمہارا بچ پر لیال آجاتا ہے کیوں چھیل رہی ہو میری زحموں کو؟ میرا میرا تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے بیٹا ماما میں نے کتنی بدت قسمت مجھے اپنے گھر میں میں بستر پر سکون نہیں رہا ماما ماما مجھے نین میں آتی جب سوتی ہو تو رونے خواب آتے ہیں میں جانتے ہوں بیٹا ماما میرا ماضی تمہاری شہرت میں چھپ نہ سکا اور اب تمہاری محبت میں میرے گھونگرو کی آواز ہائے لے رشتے نہ تمہیں لوگ ساتھ بات نسل کے بارے میں پوچھتے تم خانم جان کی بیٹی ہوانے کا اعتراف نہیں کر سکتی لیکن میں انکار Duke لی کرنا چاہتی میں کہہ دوںگی شناب سے میں کہہ دوںگی اس سے کہ میں 들어올 خانم جان کے پالا خانے کی پیداوا کہے دوںگی میں اس سے ماما میں کہہ دوںگی اس سے کہہ دوںگی میں اس سے کہہ دوںگی میں اس سے کہان پاげ یہ میرا بیٹی کیا کہہ رہی ہے ماما میں نے منت مانی تھی پوری ہو گئی منت پوری ہو گئی شکر ہے خدایہ خانم جان کی منت تو پوری ہو گئی خانم بیٹی کیا منت مانگی تھی تونے سننے والا سنتا بھی ہے پورا بھی کر دیتا ہے دیت کی مؤراتیں کھینی جب سننے والا سنتا بھی ہے ملنا والا معایک 위해 ہلو آپ چاہے ساتھ ساتھ سوید ہلو آسلا flame نواز حصل communicating اس کاری خانم جان انaming نام میں کیا رکھا ہے ذرکار کہ کام کی بات سنیں میں اس نتیجے پر پہنچا نواز صاحب کہ شناز کا ایک فلمی لڑکی سے شادی کرنا آپ کے ہاں تو ایب کی بات نہیں ہے نواز صاحب وہ سات سوہ دیں میری پوری بات سنیں آپ کا موڑا نام ہے بڑی شان ہے آپ جیسے بڑے نام والی سرکار کی نواز صاحب اگر ایک نام لڑکے سے ایک تصویر ہے میرے پاس کسی لکھ بھیجوں گا واہ جلال صاحب واہ آپ نے تو کمال کر دیا جیسے کارنامہ تو تم نے کیا سکندر جس کے سامنے نواف شاپور احمد خان جیسا آدمی سرخم کر کے اگر زبان سے نہیں تو دل ہی دل میں ضرور کہے گا اللہ باردہ آس پیچھے سر مجھے تو اس بیچارے گمنام لڑکے پہ رہے ہیں مولا ہے پھول جاؤ ان باتوں کو انتقام لینا ہے تو ان باتوں کو دل سے نکال دو آردھی کو مارنے کے لیے چونٹی کو تو قربان کرنے پڑے گا نا بیٹے کی وجہ سے میری عزت کی دھجیاں اولائی جا رہی ہیں شناس کی وجہ سے کائنات خان بابا آج کے دن بھی آپ ضد کر رہے ہیں لیکن آج تو خان ماما خیر خرید سے ہسپیل سے واپس گھر بھی آگئے ہیں موسیقی 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 سلطان شاو سوال پائی کو روک و گر جائیں گے یہ اوہ بھائی سمبھال جب پین موسیقی 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 سلطان کی ہاتھوں سے شاسوار گرے گا نہیں شاسوار بھائی آپ نے اپنی بہن کو برس ہو رہی ہے supreme شاسوار گرے 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 گررے ہیم رائے گرے گر ڈکٹون یہاں اور کون کون ہے رامان بچا جی ادھرے دیرے میں موسیقی موسیقی اللہ موسیقی 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 موسیقی